میری شادی ہونے سے پہلے میری ساس مجھے اپنے ساتھ میری شادی کا جوڑا دلانے بزار لے کر گئی بزار میں اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی میری ساس مجھے ہاسپٹل لے کر گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ سن کر میری ساس مجھے آوارہ بچلن کہنے لگی اور مجھ سے رشتہ توڑ کر اپنے گھر چلی گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے میں نے اس بچے کو جنم دینے کا سوچا نو مہینے بعد جب بچے کا جنم دینے کا سمیہ ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس بچے کے پتا کا کیا نام ہے یہ سن کر میرے پیرو تلے زمین کھسک گئی ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ میں ہوں اس بچے کا پتا میرا نام ریتو ہے میرے پتا جی ہوای اڈڈے پر نوکری کرتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جیون میں کبھی کوئی کٹھنائی نہیں آسکتی جو لوگ اچھے پالن پوشن میں پلتے ہیں جیون ان کا امتحان لیتا ہے میری ماں پتا جی سے کہتی تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ چھوٹ نہ دیا کرو اپنی لڑکیوں سے زیادہ لات پیار کرتے ہو یہ اپنی سسرال میں کٹھنائیوں کا سامنا کیسے کریں گی لڑکیاں سسرال میں جا کر اپنا آتم وشواس کھو دیتی ہیں جب تک میری بیٹیاں اپنے باپ کے گھر میں ہیں تب تک ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا کوئی کیونکہ مجھے پتا ہے میری بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا ہوگا اس وقت میں بارویں ککشہ میں تھی بھائیہ کی شادی ہو گئی تھی اور بھابی کے آنے سے گھر میں بہت رونک تھی انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک لڑکا آیا تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا سنا تھا کہ وہ اپنی بہن کی تلاش میں آیا ہے اس نے کپڑے بیچنے کی دکان کھولی تھی جب میں سکول جاتی تو وہ مجھے دیکھتا اور مسکراتا مجھے بہت غصہ آتا کئی بار میں نے سوچا کہ میں اس کی شکایت اپنے پتا جی سے کروں گی پھر میں نے سوچا کہ غریب لڑکا ہے کون سا مجھ سے کچھ کہتا ہے وقت یوں ہی بیٹ گیا لڑکے کو آئے ہوئے تین سال ہو گئے میں پڑھائی میں ویست رہتی کچھ لوگ اس کو بہت برا بھلا کہتے اور کچھ محلے والے اسے نکالنے کو کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے اس نے اپنی دکان نہیں کھولی میری بڑی بہن شالو کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی میرے پتا جی نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ لڑکا اچھا نہیں تھا لیکن میری دیدی اپنی زد پر تھی میرے پتا جی نہیں مان رہے تھے جب میری دیدی نے آت مہتیا کرنے کی کوشش کی تو میرے پتا جی مان گئے تب ہی میری ماں نے پتا جی سے کہا کہ میں آپ سے اسی لیے کہتی تھی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سرپڑ نہ چڑھاؤ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا تو شالو ایسا کبھی نہیں کرتی پتا جی بولے میں سب اس کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں کل کو وہ لڑکا اس کو کیا کھلائے گا اور کیا پلائے گا اس کے تو گھر والے اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے کل کو لڑکے نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے اسی لیے میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں بڑے بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں اب ہم کب تک انتظار کریں گے بچپن سے ہی بچوں کے رشتے تیہ ہیں اس مشکل سمیہ میں اپنے کام آتے ہیں پتا جی بھول گئے تھے کہ اب وہ وقت نہیں ہے جو مشکل وقت میں اپنے کام آئے اور ایسا ہی ہوا تاؤ جی نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ ایسی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے اور رشتے والی بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے پتا جی کا مان توٹ چکا تھا اب وہ چپ چاپ رہنے لگے تھے دیدی نے گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی تو پتا جی نے دیدی کی شادی اسی لڑکے سے کرا دی جہاں وہ چاہتی تھی شالو دیدی بہت خوش تھی شالو دیدی بہت ہی خودگرز نکلی انہوں نے ایسے لڑکے کو اپنے ماتا پتا کے لیے چھوڑا جو بہت بگڑا ہوا تھا پتہ نہیں شالو دیدی نے ایسے لڑکے کو کیسے پسند کر لیا بچوں کو اپنے ماتا پتا کا پیار کیوں نہیں دکھتا جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں شالو دیدی کی جب ودائی ہوئی تو پتا جی نے کہا کہ آج سے تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تم نے جس لڑکے کے لیے اپنے ماتا پتا کو چھوڑ دیا آج سے وہی تمہارا سب کچھ ہے مر بھی جاؤ تو اپنے مائے کے مت لوٹنا سب رشتے داروں میں یہی بات ہو رہی ہے کہ شالو نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تم ہماری بہت بدنامی کرا چکی ہو اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے پتا جی بہت پریشان رہنے لگے دیدی شادی کے ایک مہینے بعد آ کر پتا جی سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ پتا جی آپ مجھے مارتے پیٹتے کسی کمرے میں بند کر دیتے لیکن میری شادی اس سے نہ کراتے اس نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ جاؤ اپنے پتا سے پیسے لے کر آؤ اس سے میں اپنا کاروبار کھولوں گا پتا جی نے پریشان ہو کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ شالو کا جو حصہ ہے اسے دے دو بھائیوں نے شالو سے کہا کہ وہ اپنی شکل بھی کبھی نہ دکھائے ہمارے پاس کونسی جائداد ہے صرف ایک یہی مکان ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے جو ہم تمہیں دے دیں دو دن بعد شالو کا پتی جھگڑوں میں مارا گیا شالو اپنے پتا اور بھائی سے کہنے لگی کہ تمہاری بددعا لگی ہے جو آج ایسا ہوا ہے میں نے دیدی سے کہا جب آپ کو وہ مارتا پیٹتا تھا تو آپ کو خیال نہیں آیا پتا جی کی بینہ مرضی کے آپ نے شادی کر لی تب آپ نے نہیں سوچا کہ پوری عمر آپ کو دل سے لگا کر پالن پوشڑ کی آپ کا آپ کی پرورش کی تو ان کو دکھ دے کر آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ خوش رہ سکتی ہیں میری بات سن کر میری دیدی رونے لگی میرے پتا جی ریٹائر ہو چکے تھے اور جو پیسے ملے وہ بھائی کے کاروبار میں لگا دیئے اور میری شادی کے لیے رکھ دیئے میری پڑھائی پوری ہو گئی تھی پتا جی نے میرا رشتہ تیک کر دیا تھا میں بہت خوش تھی وہ لڑکا مجھے بہت پسند تھا لیکن وہ لڑکا مجھے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکا کسی دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مجھے جب اس بات کا پتا چلا تو میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا ماں نے کہا بیٹا شادی سے پہلے زیادہ تر لڑکے کسی نہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے پتنی گھر میں آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ماں کی باتوں سے مجھے تسلی ہوئی اور مجھے کہیں نہ کہیں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا اگر کیونکہ میرے ہونے والے پتی نے مجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو تو کر لو یہ تمہارا فیصلہ ہے کل کو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا میں ہر حال میں اپنی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم ہی اسی رشتے سے انکار کر دو اور میں اپنے پتا جی کو کیسے دکھ دے سکتی تھی ان سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ میرا ہونے والا پتی راحل کسی اور سے پریم کرتا ہے پتا جی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن پتا جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی پتا جی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے پتا جی ابھی اٹھ جائیں گے چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہو رہی تھی اور چاروں طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے پتا جی ابھی بہار سے آئیں گے اور مجھے آواز لگائیں گے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پتا جی اس دنیا میں نہیں رہے میں دروازے پر بیٹھی رہتی اور پتا جی کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ماں بھی کہتی کہ بیٹی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا یہ سن کر میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روتی راحل کی ماں نے پتا جی کے گزرنے کے بعد میرا رشتہ بھی توڑ دیا میری ماں نے راحل کی ماں سے کہا کہ ایسے رشتہ نہ توڑو لوگ کیا کہیں گے کہ رشتہ کیوں توٹا ہے میں سب کو کیا جواب دوں گی اب تو ریتو کے پتا جی بھی نہیں رہے راحل کی ماں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی میں اپنے جوان بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جب مجھے پتا چلا کہ راحل کی ماں رشتہ توڑ کر چلی گئی ہے تو میں نے ماں سے کہا کہ انہیں پہلے رشتہ کرتے سمیں اپنا بیٹا کیوں یاد نہیں آیا اور اب دو سال بعد ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تاؤ جی نے بھی ساری زمین اپنے نام کرا لی بوا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ ہماری بہنوں کی عزت خراب کرتی رہی اور سب نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا جسے جو کرنا تھا وہ کر رہا تھا سمیں بیٹا گیا میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگی کیونکہ گھر کی آرثی کے استثیر ٹھیک نہیں تھی اور بھائیہ کے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا تھا پتا جی کے جانے کے بعد اب ماں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی شالو دیدی کے بھی رشتے آنے لگے تھے ان کے رشتے دو بچوں کے باپ یا پھر ایک بچے کے باپ کے ہی آتے تھے میری بھی عمر بیٹتی جا رہی تھی حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے میرے بڑے بھائیہ کے بچے ہو گئے تھے اور میرے چھوٹے بھائیہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اس کے جس کمپنی میں نوکری لگی تھی وہ اپنی پتنی کو بھی وہی لے گیا ان دونوں کو کوئی پروا نہیں تھی کہ بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے اور ہم ماں بیٹیاں اکیلی ہی رہ گئی تھی میں جب نوکری کے لیے جاتی تو پتا جی کی تصویر کے آگے خوب روتی ان کو ساری باتیں بتاتی ایک دن میری بھوہ کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ میرے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا اور مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ مجھے کسی کے سامنے مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑے گا میں بہت ڈر گئی تھی میں یہ سب باتیں گھر میں نہیں بتا سکتی تھی ایک دن میری دیدی کا بہت اچھا رشتہ آیا اور ماں نے ہاں کر دی دیدی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی ماں نے دیدی کو بہت سمجھایا میرے بات تم کیا کروگی ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے ماں نے شادی کا دن پکا کر دیا بھگوان کا کرنا ہے کہ اس بار دیدی کا ویوہ ایک اچھے لڑکے سے ہو رہا ہے بھابی کو دیدی کے ویوہ کا پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے ایک بوچ تو کم ہوا یہ سن کر مجھے بلکل اچھا نہیں لگا میں نے کہا ہم بوچ کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو اپنا کما کر کھاتے ہیں پتہ جی نے جو پیسے میری شادی کے لیے رکھے تھے وہ بھی بھائیہ نے خرچ کر دیے اور میرے منع کرنے پر بھی ماں نے سارے پیسے بھائیہ کو دے دیے تھے اور ماں نے جب بھائیہ سے دیدی کی شادی کے لیے پیسے مانگے تو بھائیہ نے صاف صاف منع کر دیا اور ماں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی ماں کہتی تھی کہ رشتے کبھی نہیں بدلتے تو پھر اب کیوں بدل گئے ہیں ایک دن میں اپنے کام پر سے لوٹ کر گھر آ رہی تھی تو کچھ لوگوں نے میرا اپھرن کر لیا اور میرا سب کچھ لوٹ کر مجھے میرے گھر کے باہر چھوڑ دیا میں بہت روئی میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا ماں نے اپنی موسی سے کہہ کر میرا رشتہ کرا دیا میں نے کہا ماں تم تو سب جانتی ہو پھر بھی میرا رشتہ تیہ کر دیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تم اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا یہ برا سپنا سمجھ کر بھول جاؤ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کس نے کیا ہے وہ لوگ چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے شادی سے کچھ دن پہلے میں اپنی ساس کے ساتھ اپنی شادی کا جوڑا خریدنے مارکٹ گئی تھی تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں چکر کھا کر گر گئی میری ساس مجھے ہاسپٹل لے گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ سن کر میری ساس نے خوب تماشا کیا اور رشتہ توڑ کر چلی گئی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ظلم میرے ساتھ کس نے کیا ہے کیونکہ اس دن ان سب لوگوں نے اپنا موہ ماسک سے ڈھک رکھا تھا میری ساس نے مجھے بدنام کر دیا تھا سب لوگ مجھے آوارہ بچلن چرطرہین ہونے کے تانے دیتے میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے مرنے کی کوشش کی پھر ماں نے مجھے سمجھایا کہ سمجھیا سے بھاگنا نہیں چاہیے اس کا سامنا کرنا چاہیے بھائی ابھی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ دوسری جگہ رہنے لگے تھے میں نے اب سوچ لیا تھا میں ان لوگوں کو سزا دلواؤں گی جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے پہلے مجھے اس بچے کو جنم دینا چاہیے پھر میں ان سے بدلہ لوں گی اب وہی لڑکا ہمارے گھر پر آنے لگا تھا جس نے کپڑے کی دکان کھولی تھی وہ بار بار گھر آتا کبھی کچھ سامان دینے تو کبھی کچھ لینے محلے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اور وہ مجھے ماں بنا کر چلا گیا ہے اور جب میری ڈیلیوری کا سمجھ آیا تو وہ دکان والے لڑکا بھی ہمارے ساتھ ہسپٹل آیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کا پتا کون ہے تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ہوں یہ سن کر ہمارے سر پر آسمان توٹ پڑا میری ماں اسے مارنے پیٹنے لگی اور گالی گلوچ کرنے لگی وہ لڑکا سب کچھ سنتا رہا میری ماں نے اس کے ساتھ میری شادی کرا دی جیسے ہی میرا بچہ ہوا وہ لڑکا ہم دونوں کو اپنے گھر لے گیا میں اس کا مکان دیکھ کر حیران رہ گئی اس گھر میں ایک بوڑی عورت تھی جب میں اس بوڑی عورت کے پاس گئی تو وہ میری کمپنی کی مالکن نکلی جیسے وہ مجھ سے ملنے آئی میں ایک دم سے اس سے دور ہو گئی مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی اور میں نے سوچ لیا کہ میں ان کے بچے کو دے کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر کے خوش رہ سکتے ہیں ان لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں ہی گرا دیا میرے پتی کا نام کپل تھا کپل مجھ سے بہت پیار کرتا اور اس کی دادی اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے پتی سے بہت نفرت کرتی تھی ایک دن میں نے کپل سے کہا کہ میں تم سے ڈائی وارس لینا چاہتی ہوں میں تم جیسے گھٹی آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کپل نے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور پچھلے پانچ سال سے میں تمہیں پیار کرتا آ رہا ہوں میں غلط نہیں ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایک ناجائز بیٹے ہو تم جیسا آدمی میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا یہ سن کر کپل کو بہت غصہ آیا اور کپل میرے گال پر ایک تھپڑ مار کر کمرے سے باہر چلا گیا یہ سب باتیں کپل کی ماں نے سن لی اور وہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے اس نے تو خود تمہاری عزت بچائی ہے یہ لو تمہاری میڈیکل ریپورٹس اس میں تمہارے مجرم کا نام لکھا ہے تمہیں دنیا کے تانوں سے بچایا ہے میرے بیٹے نے تمہارے ناجائز بیٹے کو اپنا نام دیا ہے میرا جائز بیٹا ہوتے ہوئے بھی آج تک ناجائز سنتا آیا ہے میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں میں بہت مالدار گھر سے ہوں میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہاں مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اس لڑکے نے مجھے بہت سمجھایا پر میں نہیں مانی میں اپنی زد پر عڑی رہی میرے کہنے پر وہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر پر آیا اور میرے پتہ جی نے اس کا بہت اپمان کیا اور انکار کر دیا پر میں اپنی زد پر عڑی رہی اور اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے پریمی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے ہمیں ساتھ رہتے رہتے کافی سمیں بید گیا تھا ادھر میرے مائے کے والے ہمیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے ایک دن اچانک میرے پریوار نے ہمیں دیکھ لیا اور میرے پتی کو پکڑ کر مارنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے میرے پتی کو اتنا مارا کہ وہ وہیں پڑ تڑپ تڑپ کر مر گیا ایک پتنی کے لیے اس کا پتی ہی سب کچھ ہوتا ہے میں پیٹ سے تھی میرے پریوار والے میرے بچے کو بھی مارنے والے تھے میں نے اپنے بیٹے کو اپنی سہیلی کے پاس چھوڑ دیا وہ اسی کے پاس رہتا تھا میں چھپتے چھپاتے اپنے بیٹے سے ملنے جاتی تھی سمیں بیٹا گیا اور میرا بیٹا پندرہ سال کا ہو گیا چل گئی یہ سب سن کر وہ کہیں چلا گیا اور میں اسے ادھر آدھر ڈھونٹی رہی اور میں اسے ادھر آدھر ڈھونٹی پھڑتی چھے سال کے بعد جب تم میری کمپنی میں جوب کرنے آئیں تو کپل تمہارے پیچھے آتا تھا وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا میرا بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے ملا ہے جس دن تمہارا اپھرن ہوا تھا اس دن اسے پتا چل گیا تھا وہ بھاگ بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے مدد مانگنے لگا کپل نے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا ان کو سزا دے دی تمہارا مجرم کوئی اور نہیں تمہاری بوا کا بیٹا تھا اپنی ساس کے مو سے ساری سچائی سن کر میں ان سے معافی مانگنے لگی اور ان کے پیروں میں بیٹھ کر گل گلانے لگی کہ وہ مجھے معاف کر دیں میری ساس تو بہت اچھی عورت تھی انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے اپنے گھر کی بہو بنایا پھر جب شام کو کپل گھر واپس آیا تو میں نے کپل سے معافی مانگی اور کپل نے مجھے معاف کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ اور کپل کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں ہم لوگ ایک ساتھ بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے تاکہ اگلے آپ کو ملے